بہت سے لوگ یہ خواب سوچتے ہیں کہ کوئی ایسی رات گزرے کہ صبح اٹھیں تو پتہ چلے کہ ہم امیر ہو چکے ہیں فیوچر ٹریڈنگ یہ ایک ایسا اپشن ہے جس کو لوگ اسی طرح سمجھتے ہیں کہ ہم اگر اس کو کریں گے تو ہم رات و رات امیر ہو سکتے ہیں اور اس طرح کا کوئی شورٹ کارٹ دنیا میں نہیں ملے گا آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ فیوچر ٹریڈنگ در حقیقت میں کہتے کس کو ہیں اور اس سے کیسے فیدہ حاصل کیا جا سکتا ہے یہاں آپ سکرین شورٹ پر دیکھ سکتے ہو کہ ہم نے فیوچر ٹریڈنگ کو استعمال کرتے ہوئے کتنا پروفٹ بنایا ہے یہ پچھلے تین مہینوں کا ریکارڈ ہے ہمارا کہ ہم نے کنسسٹنٹ گروت کی ہے اور کافی زیادہ جو ہے انہیں اس میں بنائے ہیں پیسے دیفینٹلی اس میں پیسے بنتے ہیں لیکن جس طرح سے دوسرے لوگ سوچتے ہیں ان کی سوچ اور میری سوچ کے اندر بہت زیادہ فرق ہے آج میں آپ لوگوں کو اپنی سوچ بتاؤں گا آپ لوگوں نے اس کو دیکھنا ہے کہ اگر آپ مجھ سے متفق ہیں تو اس پر عقام کر سکتے ہیں اگر آپ اپنی سوچ رکھتے ہیں تو آپ اس کے اوپر اپنا فیصلہ جو ہے وہ لے سکتے ہیں تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں فیوچر ٹریڈنگ ہے کیا فیوچر ٹریڈنگ ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ نے اگر ایک پینسل خریدنی ہے اور اس کی پرائیس جو ہے وہ سو روپے ہے لیکن آپ کے پاس دس روپے آپ کے کہتے ہو جاتے ہو بروکر کے پاس ایکچینج کے پاس آتے ہو اس کو کہتے ہو یار میں نے یہ پینسل خریدی نہیں لیکن میرے پاس دس روپے ہیں ایسا کرو نویر پہ تم ڈال دو تو میں یہ پینسل خرید لوں گا ٹھیک ہے تو آپ کے کرتے ہو یہ سہولت لے لیتے ہو ایکچینج سے اور آپ وہ پینسل خریدنے میں کامیاب ہو جاتے ہو پینسل خرید لیتے ہو اب اگر پینسل کا ریٹ اور اوپر جاتا ہے سو سے ہو جاتا ہے دو سو تو آپ کو سو کا نفع ہو جائے گا لیکن اگر وہ آ جاتا ہے نیچے تو آپ کو اسی سپیڈ کے ساتھ نقصان بھی ہوگا یہ چیز بہت سے لوگ اگنور کر جاتے ہیں کہ نقصان کی صورتحال کے اندر جو اتنا ہم نے ادھر سے لیورج لیا ہوتا ہے اس کا کیا بنے گا لیورج is not haram بہت سے لوگ لیورج کو حرام کی ٹرم کے اندر لے کے جاتے ہیں نہیں لیورج جو ہے وہ ایک بروکر کی طرف سے ایک چینج کی طرف سے ایک فیچر ہے جس کے اوپر آپ کام کر سکتے ہیں آپ بغیر لیورج کے بھی کام کر سکتے ہیں لیکن اس کے لئے آپ کو فنڈ زیادہ چاہیے ہوتے ہیں اگر بائناس ٹریڈنگ کے ہم بات کریں بائناس کے اوپر فیچر ٹریڈنگ کا بھی اپشن اویلیویل ہے وہاں پر آپ کو ون ایکس کا لیورج مل جاتا ہے مطلب کہ کوئی لیورج نہیں ہوگا وہ ملٹیپلہ بھی ون نہیں ہوگا آپ نے اگر سو ڈالر سے کام کرنا ہے ایک لاکھ ڈالر سے کام کرنا ہے آپ کا ون ایکس کے ساتھ کام ہو سکتا ہے فیچر ٹریڈنگ انیبل ہے لینا چاہتے ہیں وہ آپ کی اپنی ساملے کے آسانی ہے آپ کو زیادہ اپشن ملنے ہیں کہ زیادہ آپ پروفیٹ بنا سکتے ہیں جیسے میں نے پہلے ایک ایک زیمپل دی ہے نمبر دو پر کنفیوزن آ جاتی ہے بہت سے لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ ہمیں یہ تو بات پتا ہے کہ ہم سستے میں کچھ خریدیں گے تو مہنگے میں بیج کر اس سے پروفیٹ بنا سکتے ہیں لیکن فیچر ٹریڈنگ میں بیج کر کیسے پروفیٹ بنایا جاتا ہے جبکہ ہم نے کچھ خریدہ ہی نہیں ہے فیچر ٹریڈنگ میں دونوں طرح سے پروفیٹ ہوتا ہے آپ بائے کر کے جب اوپا جائے تب آپ سیل کر دوگے تو آپ کو پروفیٹ ہو جائے گا آپ نے سیل کرنا ہے نیچے جا کے بائے کر لوگے تو بھی پروفیٹ ہو جانا ہے اب سیل والی کنڈیشن جو ہے اس کو میں سمجھاتا ہوں بائے والی کنڈیشن تو آپ سبھی کو پتا ہے جب آپ سیل کر رہے ہوتے کچھ جیسے میں مثال لے لیتا ہوں یہ میرا موبائل جو سو ڈالر کا ہے سو ڈالر پر موبائل ہے اس وقت میں بروکر کو کہتا ہوں کہ یار آپ ایسا کرو کہ میرے بحاف پر نا دو موبائل سیل کر دو میں آپ کو جو ہے نا بعد میں واپس دے دوں گا بیسی کے لئے آپ کہہ رہے ہو آپ شورٹ کی پوزیشن اپن کر رہے ہیں اب اگر انہی موبائل کی قیمت جو اب نیچے آنا شروع ہو جاتی ہے پچانوے ہوگی نوے ہوگی ایٹی فائیو ہوگی ایٹی ہوگی ایٹی پر آپ کو لگتا ہے کہ یہ بہت زیادہ ڈالر آ چکے کافی ہے میں اب کرتا ہوں دوبارہ سے بائے بائے کر آپ کے کہتے ہو بروکر کو کہتے ہو کہ دو موبائل جو ہے نا اب خرید لو جو بیچے تھے نا انہی پیسوں سے خرید لو اور جو ایکسٹر آمونٹ ہے وہ مجھے واپس دے دو اب آپ نے سو کے اس کے بکوا دیئے تھے ریٹ نیچے گر گیا آپ نے اسی کے دوبارہ خرید اس کو بولا خرید لو کیا ہوا بیس بیس کا آپ کو پروفٹ مل گیا درمیان میں سے یعنی کو بیس روپے کا فرق آنا وہ آپ کا پروفٹ ہوگا اس طرح سے شورٹ کی پوزیشن اپن کی جاتے ہیں فیوچر ٹریڈنگ کے اندر آسان الفاظ میں اس کو آپ سمجھ لیں اب آگے چلتے ہیں کہ آپ نے فیوچر ٹریڈنگ کرنی کیسے ہے میری سکرین آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہاں پر بیناس کی اپلیکیشن آپ کو کچھ اس طرح کا انٹرفیر نظر آئے گا لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر آپ نے بیناس کا اکاؤنٹ نہیں بنایا ہوا تو آپ کو ڈسکرپشن میں ہمارا لنک مل لے گا اس لنک سے اکاؤنٹ بنانے کا یہ فائدہ ہو جائے گا کہ آپ کو بیناس کے اندر کوئی مسئلہ آ جاتا ہے کوئی کی بائی سی نہیں ہو رہی ٹرانزیکشن کو کوئی مسئلہ آ جاتا ہے تو آپ ہم سے اگر رجوع کریں گے تو آپ کو اس میں فائدہ ہو جائے گا ہم آپ کے کوئی نہ کوئی ہلپ کروا دیں گے دوسرا بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو ہم لائف ٹائم اپنے پریمیم گروپ کے اندر ایڈ کر لیں گے نظر آ رہی ہے آپ کو جب آپ کا اکاؤنٹ ویریفائی ہو چکا ہوگا تو آپ کو کچھ اس طرح کا انٹرفیس نظر آئے گا یہاں پر پی فار پروائیڈر ویریفائیڈ لکھا ہوا ہے آپ اس طرح سے جب اکاؤنٹ آپ کا ویریفائیڈ ہو جائے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر والٹ کے سیکشن میں آ جانا ہے اور یہاں پر آپ کو اس طرح سے نظر آئے گا آپ نے فنڈنگ والٹ میں جانا ہے جب بھی آپ کوئی خریداری کرو گے تو یہاں پر آپ کو وہ والا آپ کی دیتنے بھی ڈالرز ہیں وہ یہاں پر نظر آ رہے ہوں گے آپ نے یہاں پر ٹرانسفر کے بٹن پر کلک کر کے فروم فنڈنگ ٹو یو ایس ڈی ایم فیچرز میں فنڈز ٹرانسفر کرنی ہے جیسے کہ یہاں پر اگر میں سیلیکٹ کر لیتا ہوں یو ایس ڈی ٹی ٹھیک ہے اب میں نے جو ایک ہونکہ آلڈی ٹرانسفر کی اس طرح نظر آ رہے ہیں آپ نے اس کو سیلیکٹ کرے گے ان کو جو ٹرانسفر کر لینا ہے ٹرانسفر کرنے کے بعد آپ نے ان ساتھ یہ فیچرز فیچرز میں آدھانا ہے یہاں آپ کو دو ہے وہ نظر آ جائے گا مارجن بیلنس آپ کا اتنا ہے یعنی کہ میرے پاس اس وقت ایک سو سولہ ڈالر جو ہیں وہ اویلیبل ہیں اب میں نے فیچرز کی ٹریڈ اپشن اوپن کرنی ہے تو یہاں سے میں ٹریڈ کا اپشن ریلو کلر والا یہ بھی دبا سکتا ہوں یا میں ٹاپ بوٹم پر رائٹ سائٹ پر فیچرز کا ایک بٹن ہے اس پر کلک کر سکتا جیسے بھی فیچرز پر کلک کروں گا کچھ اس طرح کا انٹرفیس آ جائے گا یہ سیملر ٹو سپارٹ ریڈنگ ہے جس طرح سے ہم سپارٹ ریڈنگ کرتے ہیں اس طرح سے لیکن اس میں کچھ چیزیں ایڈ ہیں یہاں سے آپ دیکھیں گے اب اس میں ہم سارا کام کریں گے یہ سولانا کوئن ہے اور اس کو یو ایس ڈی ٹی کے ساتھ میں نے اوپن کر لیا ہے اس کے بعد یہ کیونکہ پریپیچول کونٹیکٹ ہے اس میں کوئی بھی ٹائم کی لیمٹ نہیں ہوتی دوسرے جو کونٹیکٹ ہوتے ہیں اس میں جو ہے وہ لیمٹ ہوتی ہے اس کے نیچے کراس کا بٹن ہے جب آپ اس کے اوپر کلک کرتے ہو تو کراس اور آئیسولیٹری کے دو اپشن آ جاتے ہیں آپ یہاں پر ڈیٹیل بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن میں آسان الفاظ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کراس اور آئیسولیٹری کے اندر جو ڈیفرنس ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کراس کے اندر جب آپ پوزیشن آپن کرتے ہو تو اس میں آپ کا جتنا بھی بیلنس ہے اس وقت میرے پاس ایک سو سولان ڈالر ہے تو کراس میں اگر میں نے کوئی ٹریڈ آپن کی ہے تو وہ تب تک لگی رہی گی جب تک ایک سو سولان ڈالر ختم نہیں ہو جاتے لیکن آئیسولیٹر فیچر ٹریڈنگ کے اندر آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے پہلے بتا دینا ہے تو کہ اس ٹریڈ کی اندر آپ نے کتنا بیلنس یوز کرنا ہے میں کہتا ہوں کہ میرے پاس ایک سو سولان ڈالر ہیں پچاس ڈالر جو ہیں وہ آئیسولیٹر ٹریڈنگ کے اندر اس پیر کے اندر یہ والی ٹریڈ میں یوز ہو جائیں کہ اگر مجھے نقصان ہو تو زیادہ سے زیادہ مجھے وہ ہی بیلنس جائے گا میرا زیادہ زیادہ پچاس ڈالر جائیں گے اس سے زیادہ نہیں جائیں گے اس طرح سے آپ اس کو دونوں اپشنز کو اپنے حساب سے یوز کر سکتے ہیں یا آپ پر ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ آپ کو کون سا فیچر جو ہے وہ یوز کرنا چاہیے میں زیادہ در کوروس کو یوز کرتا ہوں کیونکہ میں نے رسک مینجمنٹ کو بہت اچھے سے استعمال کرنا ہوتا ہے اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں رسک مینجمنٹ کیا ہے اور کیسے اس کو اپلائی کرتے ہیں تو لنک آپ کو ڈسکرپشن میں یہاں آئی بٹن میں مل جائے گا ہم نے ڈیٹیل کے اندر سیکھا ہے کہ کیسے آپ لیمٹس کو یوز کر سکتے ہیں اور اپنے لاؤس کو کم کر سکتے ہیں جب آپ لاؤس کو منیمائز کر لیتے ہو آپ کو لاؤس منیج کرنا آ جاتا ہے تو آٹومیٹکلی پروفٹ ہونا شروع آ جاتا ہے اچھا جی آگے چلتے ہیں تو کروس کے اگلی جانب ہی آپ کو 5x لکھا ہوا ندر آ رہا ہے میں اس کو کر دیتا ہوں 10x اب کیا ہوگا کہ میرے پاس اگر 10 ڈالر ہیں تو وہ ہوگے سیدھے سیدھے سو ڈالر اب کیونکہ میرے پاس سو ڈالر ہیں تو سیدھے سیدھے ہوگئے ہیں ایک ہزار ڈالر اب میں ایک ہزار ڈالر کی یہاں پر پرچیزنگ کرتا میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے اب اس وقت میرا بیلنس ہے 116 ڈالر میں اس کو راؤنڈ فگر کرنے لگا ہوں ایک سو پورا تاکہ آپ کو سمجھانے میں آسانی رہا جائیں میں سولہ ڈالر یہاں سے ریموو کر رہا ہوں سو ڈالر ہو چکے ہیں اب یہاں پر دیکھیں اب یہاں پر میں اس کو سیلیکٹ کرتا ہوں یہ دیکھیں لیمٹ آگئے اگلی سائیڈ پر ہی اگلی سائیڈ ہی پر ہی ہے لیمٹ لیمٹ کے نیچے جو ہے وہ پرائس آ جاتی ہے اور نیچے جو ہے وہ اماؤنٹ آ جاتی ہے میں کچھ بھی نہیں چھے ڈوں گا میں سب سے پہلے تو اس کو ہنڈر پرسنٹ سیلیکٹ کرنوں گا کہ میرے پاس جتنا بیلنس ہے وہ یوز ہو جائے اب آپ نیچے دیکھو گے تو نیچے والی سائیڈ پر اس کو میں بولوں گا تھوڑا سا زوم کر کے آپ کو نظر آئے گا یہاں پر تو یہاں پر آپ کو نظر آئے گا کہ کتنا بیلنس جو ہمارا یہاں پر یوز ہوگا تو یہاں پر آپ دیکھو کہ ہمارے اس وقت جو ریٹ چل رہا ہے وہ 98 ڈالر کا ہے میں اس کو کیونکہ میں نے سولانا کو سلیٹ کیا ہوا تو نیچے نظر آ رہا ہے کہ ہماری جو پرچیزنگ ہوگی وہ 10 سولانا کوئن کی حبو سکتی ہے لیکن کہ 10 سولانا کوئن خرید سکتی ہے اب 10 سولانا کوئن کو ملٹیپلائی کرو 98 ڈالر سے تو 980 ڈالر بنتے ہیں وہ ہی بات ہوگی کہ ہم نے 10x لیورج لیا تو ہماری پاور جو بائنگ کی وہ 10 گناہ بن گئی ہے ہم نے 100 ڈالر سے تقریباً 1000 ڈالر کی پرچیزنگ کر سکتے ہیں میں اس کو سولانا کو کنورٹ کرتا ہوں اور یہاں پر آپ یہ زوم کر کے آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا کہ میں اگر اپنا سارا کا سارا بیلنس استعمال کرتا ہوں تو میرے پاس تقریباً جو بائنگ ہوگی وہ 983 ڈالر کی ہو جائے گی یعنی کہ میری جو شاپنگ پاور ہے 100 ڈالر کو استعمال کرتے ہو پروفٹ ہو رہا ہوگا یعنی کہ میرا اگر 10% مارکٹ مزید موف کرے گی تو میرا اکاؤنٹ ڈبل ہو جائے گا یعنی کہ 200 ڈالر بن جائیں گے 10% کی موف سے میرے 200 ڈالر بن جائیں گے یعنی کہ 100 گناہ میں نے پروفٹ بنا لی 100% پروفٹ بنا لی لیکن اگر مارکٹ الٹ ہو جاتی ہے مارکٹ نیچے آنا شروع ہو جاتی ہے تو صرف 10% کی موف چاہیے ہوگی میرا اکاؤنٹ 0 ہو جائے گا یہاں پر انہوں نے لکھا بھی ہوا ہے estimated liquidation price esd.laq.price اس کا مطلب ہے کہ جب مارکٹ 88.79 US ڈالر پر آئے گی آپ کا اکاؤنٹ 0 ہو جائے گا ابھی کیونکہ مارکٹ چل رہی ہے 98.54 فر فلکچویٹ ہو رہی ہے 98 پر چل رہی ہے تو جس طرح مارکٹ نیچے آئے گی 88 یعنی کہ 10 ڈالر نیچے آئے گی مارکٹ آپ کا اکاؤنٹ 0 ہو جائے گا اب آپ لوگوں کو یہ چیز سمجھ آگئی ہوگی کہ basic اس کے کیا نقصانات ہیں اور کیا اس کے فائدے ہیں کس طرح سے use کرنا چاہیے اور کس طرح سے اس کے فائدے savementوں میں اٹھایا جا سکتے ہیں میں پھر بولوں گا کہ risk management کی ویڈیو اگر آپ نے دیکھ لی تو یہ چیزیں آپ کے لیے آپ کے لیے بہت زیادہ آسان ہو جائے گی آگے چلتے ہیں ہم استعمال کرتے ہیں کہ ہم نے کس طرح سے اس میں buy کرنا ہے کس طرح سے میں اس میں sell کرنا ہے میں نے لیا 10x کا leverage میں کہ کرتا ہوں کہ یہاں پر اپنا leverage اب سے پہلے کم کر دیتا ہوں مجھے اتنی زیادہ پائنگ پر ایش پاور نہیں چاہیے میں اس کو کر دیتا ہوں 5x کے اوپر اور یہاں پر میں جو ہے وہ limit جو ہے وہ میں لگاتا ہوں یہاں پر ہم کیونکہ پہلے buy side کو cover کریں گے پھر sell side کو cover کریں گے تو یہاں پر limit کو جب option ہے limit جو ہے لگے گی buy side پر وہ نیچے والی side پر لگے گی ابھی market چل رہی ہے 98$ پر میں آگے کرتا ہوں یہاں پر لگا دیتا ہوں 95 پر limit اس کے بعد میں یہاں پر amount select کر لوں گا کہ میں نے کتنی amount لگا نہیں اب کیونکہ میں میرے پاس 100$ تھے اور میں نے 5x کا leverage لیا ہے تو میں یہاں پر 500$ کی پرچیزنگ کر سکتا ہوں میں آگے کرتا ہوں یہاں پر لکھ دیتا ہوں کہ مجھے 200 کے چاہیے 200$ کے پرچیزنگ ہو جائے جب 95$ پر آئے buy limit لگا دوں گا جیسے میں نے buy long کی اب دیکھو گے نیچے والی side پر جو ایک limit appear ہو گئی ہے اس میں لکھا ہوا ہے sole USGT perpetual limit buy والی لگی ہوئی ہے price جب 95$ کی ہے amount جو ہے وہ اتنی لگی ہوئی ہے اس کے بعد باری آ جاتی ہے market کی post only جو ہے وہ ہم اپنی part 2 کے اندر detail کے اندر discuss کریں گے جس کے اندر ہم نے post only trailing stop tweb field order یہ ساری چیزیں بہت detail کے اندر سمجھنے والی ہیں اس کے اوپر تقریباً ایک گھنٹہ بھی لگ سکتا ہے اس کو practical کر کے دکھاؤں گا تو آپ کے دماغ میں یہ چیزیں آسانی سے آ جائیں گی جس طرح ہم نے spot trading کے اندر ہم نے limits کو بڑی detail کے اندر سمجھا تھا اس طرح ان کو بھی سمجھاؤں گا laptop کے اوپر سمجھاؤں گا تو آپ کو ساتھ ساتھ drawing کر کر سمجھاؤں گا تو بڑی سانی سے سمجھ آ جائے گی مارکیٹ کہیں گے یہاں پر میں پھر سے وہ ڈال دیتا ہوں یہ 100 ڈالر اور میں کہہ دیتا ہوں جی buy ہو جائے buy کا وٹن دبا دیئے suddenly position میری اوپن ہو گیا یہاں پر آپ دیکھو گے تو میری position جو ہے وہ یہاں پر اوپن ہو چکی ہے اس وقت آپ دیکھ سکتے ہو کہ میرا جو size ہے وہ یہاں پر 98.5 ڈالر سے میری یہ trade اوپن ہو چکی ہے margin جو use ہویا ہے وہ 19.70 کا margin use ہویا ہے تو یہاں پر یہ والی trade میری اسی time active ہوگی ہے حالانکہ میری پاس 100 ڈالر ہے میں نے اسی کو use کرتے ہوئے 200 کی limit لگا دی ہے 100 ڈالر میں نے یہاں use کر دی نہیں 200 ڈالر اور available ہے میری پاس اب آگے پڑھتے ہیں stop limit stop limit جو ہوتی ہے current market سے اوپر لگتی ہے موجودہ market ہے یہاں پر اس سے اوپر لگئی ہم یہاں پر stop limit ڈال دیتے ہیں ابھی کیونکہ 98 پر چل رہی ہے market میں 100 کی stop limit لگا دیتا ہوں limit 100 لگا دیتا ہوں اور یہاں پر amount ڈالر دیتا ہوں 100 ڈالر کی یہاں پر بھی 100 ڈالر کی پرچیزنگ ہو جائے اگر market یہاں پر جاتی ہے یہاں کے حقوق کے market اوپر جانا شروع ہو جائے گی تو آپ کے خریداری ہو جائے گی اگر market مزید اوپر جائے گی 100 ڈالر سے 120 ڈالر تک چلی جائے گی آپ کو نفع ہونا شروع ہو جائے گا نفع ملے گا profit ملے گا یہ بہت لوگ کم use کرتے ہیں لیکن آپ کو پتا ہونا ضروری ہے تاکہ اگر ضرورت پڑے تو آپ اس کو use کر سکیں میں buy long کر دیتا ہوں یہاں پر انہیں ساری detail لکھ دی ہے confirmation اس کی کر دیتے ہیں اب یہاں پر آپ دیکھو کہ میرے دوسری order جو ہم یہاں پر آگئے ہیں یہاں پر دونوں order available ہیں یہ تو ہو گیا stop limit اس کے بعد آ جائے یہ تو میں نے سمجھا ہے buy side کے اوپر کہ buy side پر ان کو آپ نے کیسے use کرنا ہے اب ان کو میں کرتا ہوں cancel اپنی position کو بھی close کر دیتا ہوں اب دوبارہ سے limit پر آ جاتے ہیں اور یہاں پر آپ سیکھتے ہیں sell side کے اوپر آپ نے ان کو کیسے use کرنا ہے یہ آپ کی risk management کی skills کو بہت enhance کر سکتے ہیں اور آپ کو نقصان ہونے سے بچا سکتے ہیں اگر آپ ان limits کو use کریں گے آپ نے یہاں آ جائے نا اور یہاں پر آپ نے کہتے ہیں کہ 98$ جو ہے اس کا rate ہے یہ گر سکتا ہے مزید آپ کہتے ہو کہ جی میں نے اس کو کرنا ہے short لیکن آپ کہتے ہو کہ اس کو 100$ پر اس کو take profit بھی کہتے ہیں take profit level بھی کہتے ہیں اور اس کو short کرنا بھی کہتے ہیں short limit بھی کہتے ہیں تو یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس کو short کرنے کے لیے limit لگا کر short کرو یہاں اس کو آپ take profit level set کر لو take profit level جو ہے وہ اور بھی طریقوں سے استعمال ہو سکتا ہے لیکن آپ اس کو short position کے لیے اپل کرنے کے تو زیادہ بہتری ہو جائے گی کہ آپ ایک مخصوص level جو ہے وہ پہلے measure کر لیں اور وہاں سے پوزیشن لگا دو کہ اس level سے جنہاں میری sell کی trade open ہو جائے میں نے لگا دیا یہاں پر 100$ کہ جب market ابھی 98.6 پر ہے جب 100$ پر پہنچے تو تب میری trade active ہو جائے 200$ کی میری trade active ہو جائے کیونکہ میں نے 5x کا leverage لیا ہو ہے تو یہاں پر میں short کے button پر click کر دیتا ہوں اب آپ دیکھیں میرا open order یہاں پر limit چلی گئی ہے اب جیسی market 100$ کو hit کرے گی میرا short sell کا order activate ہو جائے گا میری sell کی trade open ہو جائے گی مزید market جتنا نیچے جاتی جائے گی 98 پر آئے 95 پر آئے 90$ پر آئے اتنا زیادہ مجھے profit ہونا ہی شروع ہو جائے گا جہاں پر اس کے بعد آ جاتی ہے market کی باری یہ current market پر آپ جیسے ہی اب market کو ہم نے select کر لی ہے جیسے sell کے button پر click کریں گے ہماری جو position open ہو جائے گی trade جو چلنا شروع ہو جائے گی جس طرح buy کے اندر چل رہی تھی اس کے بعد باری آ جاتی ہے stop market کی limit جو تھی sell side sell limit جو تھی market سے اوپر لگتی تھی sell stop limit جو market سے نیچے لے گئی اس کو ہم stop loss بھی کہتے ہیں لیکن اس کو بھی بہت سے لوگ جو ہے وہ use کرتے ہیں کہ اگر market اچانک سے نیچے گرنا شروع ہو جائے تو گرتی گرتی market ہمارا sell کا order بھی اٹھائے اور ہمیں profit دنا شروع کر دے یعنی کہ ایک market 100$ پر گئی پھر 95 پر آئی 90 پر آئی 80 پر چلی گی 70 پر چلی گی تو آپ جو ہے وہ اگر order لگایا ہوتا آپ نے 95 پر تو market جب 100$ سے گرنا شروع ہوئی ہے تو 95 پر اگر آپ کی sell کی trade open ہو جاتی 90 پر آئی 80 پر آئی 70 پر گئی تو سارا کا سارا profit جو ہے وہ آپ کو 95 سے لے کر 70 تک آ جانا تھا اس صورتحال کے لیے لوگ جو اس کو use کرتے ہیں اب stop market ہے یہاں پر آپ نے بتا دینا ہے کہ کہاں پر آپ stop لگا رہے ہیں میں لگا رہا ہوں 95 پر میں جو یہاں پر پھر کر دیتا ہوں amount رکھا دیتا ہوں یہ اپنی 200$ اور sell کے button پر click کر دیتا ہوں یہاں دیکھیں یہ والی limit لگ چکی ہے ہم market جب نیچے گرے گی تو 95 کو جیسے ہٹ کرے گی میرا یہ order ایکٹیویٹ ہو جائے گا یہاں کیا ہوگا کہ جب market 95 سے پھر مزید نیچے جائے گی تو مجھے profit آنا شروع ہو جائے گا اگر market واپس آ جاتی 95 کو ہٹ کرتی ہے order میرا sell کا پیک ہوتا ہے اور دوبارہ سے اوپر آنا شروع ہو جاتی تو مجھے نقصان آنا شروع ہو جائے گا اس لئے آپ نے پہلے تجزیہ کرنا ہے analysis کرنے ہیں fundamental analysis کرنے ہیں تو پھر آپ لوگوں کو پاس چلے گا کہ کونسی چیز اوپر جانے والی ہے کونسی چیز نیچے جانے والی ہے اس کے بعد باقی کے جو features ہیں جیسے trailing stop کو کیسے استعمال کرنا ہے t-web کو scale order کو کسی use کرنا ہے ٹھیک ہے نا اور اس کے بعد post only order کو کسی use کرنا ہے یہ ہم next ویڈیو میں سیکھیں گے اب آوازے بہت سے لوگ سوچ رہو گے یہ fundamental analysis کیا ہیں technical analysis کیا ہیں تو ہمارے ہالی ویڈیو میں اسی چیز کو detail کے اندر discuss کرنے والے ہیں یہی بنیاد ہوتی ہے کہ جس سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ marketer کا رجحان اوپر کی طرف رہنا ہے یا نیچے کی طرف رہنا ہے اسی سے آپ فیدہ حاصل کر سکتے ورنہ یہ چیزیں تو سمجھ آ سکتی ہیں لیکن صحیح والا کام جب وہی ہے جس سے آپ کو profit بننا ہے تو اس کی ویڈیوز کا link description میں آپ کو مل لے گا complete play list ہوگی fundamental analysis کی technical analysis کی sentiment analysis کی تو ان کو آپ نے دیکھ لینا ہے تاکہ آپ بروقت action لے کر نفاصل کر سکیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اس طرح ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو subscribe کر لیں اور crypto trading کی advance course کی complete play list بنائی ہوئی ہے اس کو لازمی دیکھیں A to Z دیکھیں تاکہ آپ لوگ advance میں چیزیں سیکھ سکیں پناہ خیال کیا اللہ حافظ